راول پنڈی ٹیس کے تیسرے روز پاکستانی بولرز کی شاندار پروفورمس شاہینوں کی تباہ کن بولنگ بنگال ٹائگر سامنا نہ کر سکے 26 کے مجموعی سکور پر آدھی سے زیادہ ٹیم پیویلین لوٹ گئے خورم شہزاد کی تباہ کن بولنگ چار کھلاریوں کو آؤٹ کیا شاکیب الحسن، شادمان اسلام، نجم الحسن شانتو، زاکر حسین کا شکار کیا میر حمزہ نے مومن الحق اور مشفق الرحیم کو آؤٹ کیا بنگلہ دیش کو سیریز میں ایک صفر سے بڑھتری حاصل سمندری طوفان کراچی کے بعد بلوچستان سے بھی مزید دور ہو گیا طوفان گوادر سے 260 کلومیٹر کے فاصلے پر جنوب میں موجود کراچی کے جنوب مغرب میں 500 کلومیٹر دور اور مارا سے جنوب مغرب میں 350 کلومیٹر مزید دور ہو گیا میکمہ موسمیات نے اسنا طوفان کا نومہ الڑ جاری کر دیا سسٹم آہستہ آہستہ کمزور ہونے لگا کراچی میں آج بھی بارش کا امکان بلوچستان میں حب لسویل آواران کے اس کوادر میں تیز ہواوں کے ساتھ موسا دھار بارش متوقع ماہیگیروں کے سمندر میں جانے پر پابند سندھ اور بلوچستان کی بارشوں سے حب ڈیم بھر گیا ڈیم کے سپل بیس کھول دیے گئے حب ڈیم میں پانی کی سطح 349 سوٹ ہو گئے اضافی پانی حب ڈیم کے ذریعے سمندر میں بھیجا جانے لگا جانی اور ماری نقصان سے بچنے کے لیے حب ندی کے اطراف کا علاقہ خالی کرا لیا گیا حب ڈیم سے کراچی کو یومیاں سو جبکہ حب کو ساٹھ ملین گیلن پانی فراہم کیا جاتا ہے پسان اور شدید بارشوں کے اثرات کراچی کے ساحلے سمندر پر بڑی تعداد میں جیلی فش آگئیں شہری جیلی فش دیکھنے کے لیے دو دھریا کا روح کرنے لگے کل سے ملک بھر میں شروع ہونے والا بارشوں کا نیا سسٹم پانچ ستمبر تک جاری رہے گا اینڈی ایمے کے مطابق بارشیں اربن فلڈنگ اور ندین آلوں میں تغیانی کا باعث بن سکتی ہیں تمام مطالقہ محکموں کو علاق جاری حکومت نے پیٹرولیہ مسنوات کی قیمتوں میں کمی کر دی پیٹرول ایک اشاری آٹھ شہر روپے فی لٹر سستہ آئی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں تین اشاریہ تین دو روپے کمی لائی ڈیزل آئل بھی دو اشاریہ نو سات روپے فی لٹر سستہ پیٹرولیم کی قیمتوں میں کمی پر شہریوں کا ملا جھلا رہتے ہیں پیٹرول سستہ ہوتا ہے تو الپی جی مہنگی الپی جی کی قیمت میں سات روپے فی کلو اضافہ الپی جی کی نئی قیمت دو سو چوالیس روپے کلو مقرر الپی جی کا گھریلو سلینڈر بیاسی روپے اضافہ سے دو ہزار آٹھ سو اناسی روپے کا ہو گیا اقوام متحدہ کے ادارے یونی سیف نے منکی پاکس ویکسین کے لیے ٹینڈر جاری کر دیئے ویکسین شدید متاثرہ ملکوں کو ترجیحی بنیادوں پر فوری فراہم کی جائے گی اگلے سال تک ایک کروڑ بیس لاکھ خوراکیں تیار ہوں گی پاکستان میں دہشتگردی کے لیے افغان سرزمین کا استعمال ناقابل تردید شواہد ایک بار پھر منظر عام پر آ گئے افغان اور بوری حکومت کے اقتدار میں آتے ہی افغان سرزمین عالمی دہشتگردوں کی آمازگاہ بن گئی افغان اور بوری حکومت کی جانب سے خارجی دہشتگردوں کی پشت پناہی سے عالمی اور بالخصوص خطے کے امن کو شدید خطرات لاحق ناقابل تردید شواہد کی بنا پر پتناہ الخبارس کے سرغنہ نورولی اور سرغنہ مزاہم مسعود کی افغانستان میں موجودگی کے ناقابل تردید ثبوت سامنے آ گئے موسیقی حوریت اور جدوجہد کی علامت کشمیری حوریت رہنما علی گلانی کی تیسری برسی سید علی گلانی نے ہم سب پاکستانی اور پاکستان ہمارا کا نعرہ بلند کیا مرتے دم تک بھارتی فالس کے سامنے کلمہ حق بلند کرتے رہے سید علی گلانی کی تیسری برسی سیاسی قیادت کا خراج عقیدر صدر مملکت آصف زرداری کہتے ہیں سید علی گلانی دہائیوں تک امید اور مزاہمت کا چراغ بنے رہے کشمیریوں کی خود ارادیت کی جدوجہد میں ثابت قدم رہنے کا حوصلہ دیا وزیر آزم شہباز شریف نے اپنے پیغام میں کہا سید علی گلانی کشمیر کی آزادی کی تحریک کا موتبر نام کے طور پر ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے غیر کے عظیم صوفی بزرگ حضرت بابا بلے شار احمد اللہ لہے کیورس کی تقریبات ملک بھر سے ہزاروں عقیدت منوں کی آمد دربار کے راستوں پر دودھ اور شربت کی سبیلیں غزہ میں اسرائیلی دہشت گردی جاری حملوں میں وزید نباسی فلسطینی شہید دو سو پانچ زخمی اسرائیل کی غزہ کی پٹی پر انکلیو پر گولا باری گزشتہ چوبیس گھنٹے میں اکسٹھ افراد شہید جبالیا کیم سابرہ اور زیتون میں اسرائیلی فوز نے ویشیانہ بمباری سے کیالیس فلسطینی شہید کر دیئے فلسطینی ٹک ٹاکر میدو حلیمی بھی اسرائیلی حملے میں شہید اب تک شہید فلسطینیوں کی تعداد چالیس ہزار سات سو تک پہنس گئی انصداد پولیو مہیم آج سے تین روز کے لیے آرزی جنگ بنی روس کا ایم آئی ایٹ ہیلیکاپٹر لاپتہ ہیلیکاپٹر میں عملے سمیت بائی سفراد سوار تھے روسی میڈیا کے مطابق روس کا ایم آئی ایٹ ہیلیکاپٹر کام چٹکا کے علاقے میں لاپتہ ہوا خراب موسم اور شدید دھن کے سبب ریسکیو آپریشن میں مشکلات کا سامنا تحقیقات شروع امریکی ریاست میسی سی پی میں خوفناک بس حادثہ سات افراد حالات متعدد زخمی امریکی حکام کے مطابق حادثہ ہائی وے پر بس الٹنے سے پیش آیا پیرالیمپکس کے پیرس میں سنسنی خیز مقابلے چین کا بیس گولڈ میڈلز کے ساتھ پہلا نمبر برطانیہ گیارہ میڈلز کے ساتھ دوسرے اور برازیل آٹھ تلائی میڈلز کے ساتھ تیسرے نمبر پر موجود ویمن لانگ جمپ میں نیدھر لینڈ کی کھلاڑی کا ریکارڈ پندرہ سو میٹر ریس میں روس کے الیکزینڈر نے ریکارڈ بنا لیا امریکی گھلوکار اور ریپر فیٹ پینسکوپ سٹیج پر پرفارمنس کے دوران دل کا دورہ پڑھنے سے انتقال کر گئے کیٹیکن میں کانسٹ کے دوران سٹیج پر گلتے ہی چل بسے فیٹ مین سکوپ کا اصل نام اساک فری مین تھا ساوک امریکی صدر ڈونلڈ ٹرم کی فیس بک کے بانی مارک زکربرگ کو دھمکی کہا مارک زکربرگ پر کڑی نظر ہے اگر الیکشن میں غیر قرونی کام کیا تو باقی زندگی جیل میں گزاریں گے مارک زورگرگ نے اپنے رد عمل میں کہا صداقتی انتخابات کی مہم ان کی وجہ سے متاثر نہیں ہوگی برازین نے ایلن مرس کا سوشل میڈیا پلیٹ فارم بن کر دیا فیک نیوز پھیلانے والوں کے خلاف کا روائی کا مطالبہ کیا تھا ایلن مرس نے برازین میں ایکس کا دفتر کھولنے سے انکار کر دیا تھا امریکی صداقتی انتخابات میں کاملہ ہیلیس کی پوزیشن بہتر مسلم ووٹرز کی بڑی تعداد ڈیموکریٹ پارٹی سے جڑ گئی امریکہ میں مسلم ووٹرز کی تعداد پتیس لاکھ ہے پانسہ پلٹنے والی ریاستوں میں مسلم ووٹرز زہم کرا اور وینس فلم میلے کی رنگینیاں روز پر ادھکارہ نیکول کٹوین کی فلم کی نمائش انجلینا جولی نیکول کٹوین اور دوسرے ستاروں نے فیسٹیول کو چارچان لگا دیئے فلمی میلہ ساتھ ستمبر تک جاری رہے گا